موسیقی 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 کہ یہ بلکل بخشیں بخش آئے ہیں حالانکہ سرد کے پار آنے سے پہلے جن لوگوں نے اپنی ذاتیں چینج کی تھی ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں آنے سے پہلے لوگوں نے زیادہ تر اپنی ذاتیں کیسے بدلیں خیر بہرحال اس بدبخت آدمی نے یہ ایک ٹوئٹ کیا ہے اس بیکری کی تصویر کو لے کر کے جو بیکری قاضی فائز عیسیٰ چیف جسس پاکستان کی نسبت سے اچانک بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے جس کا نام لے لے کر کے دوہائیاں بلکہ نظر اتارتے پھر رہے ہیں یہ امرانڈوز یہ امرانڈوز جن کا تعلق یوں تو تحریک انصاف کے بھونکنے والے گروپ سے لیکن یہ ملاوں میں بھی پائے جاتے ہیں یہ فوجیوں میں بھی پائے جاتے ہیں یہ انٹیلیکچولز کی صورت میں بھی پاکستان میں موجود ہیں یہ ڈاکٹرز کی صورت میں بھی ہیں کوئی شعبہ زندگی ان بدبختوں سے خالی نہیں ہے اس ایک وقت میں یہ نئیم بخاری اس نے جو ٹوئٹ کیا ہے بہت تنزیہ اس ایک ٹوئٹ کو جس کی زبان سن کر کے پڑھ کر کے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ حب علی نہیں یہ دوہزار فیصد بغز معاویہ ہے یہ بلکل ویسے ہی دو نمبر واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلیفہ چارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ بھی پلیز بدھم ان کی شان بیان کرنے سے پہلے اپنے طور پر اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والے دیدہ و دانستہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی تحقیر لازمی طور پر کرتے ہیں کہ شاید اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ قرب پا جائیں گے قیامت میں ہی ایسے بدبختوں کا فیصلہ ہوگا لیکن بہرحال مدے پر آتے ہیں یہ نئیم بخاری ذرا تصویر ملائزہ کیجئے اگلا اس کا جو ڈی پی اس نے لگائی بھی ہے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ امرانڈو اپنے اببا اپنے روحانی باپ حضرت لانت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اور مسکر آ رہا ہے نئیم بخاری پی ٹی آئی اس نے لکھ رکھا ہے آپ دیکھئے اس کے فالوورز میں کون کون لوگ شامل ہیں شوکت بسرا ایکس پیپلز پارٹی موجودہ امرانڈو شاندنا گلزار خان وہ جو دس مرد مار مردوں کو مار کر کے اور ایک عورت جنم لی ہے اس کا نام شاندنا اور یہ بھگوڑا قاسم خان سوری جو وہ بھاگ کر کے اس ملک سے امران خان کی رکھیل مراد سعید کی طرح سے بھاگ گیا اس ملک سے اور اب وہاں ٹویٹر پہ بیٹھ کر کے یہ انقلاب جو ہے وہ یہ جہاد جاری رکھے ہوا ہے اسی ٹویٹ کو ظاہر ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ دس مردوں کو مار کر کے پیدا ہونے والی یہ عورت شاندنا گلزار خان یہ دیکھیں اس نے ری ٹویٹ کر کے ری پوسٹ کر کے اپنے امرانڈن ہونے کا کیا خوب ثبوت دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے بھونکنے والے اور شور مچانے والے یوتھیوں نے ایک عجیب دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کون سا بہت نیک کام کر دیا اس لانڈے نے جس کی تنکہ یہ اپنے طور پہ یہ جتا رہے ہیں کہ اس میں ہمیت تھی اس میں غیرت تھی حالانکہ اس سے بڑا بغیرت میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نہ پیدا ہوا اور آہندہ نہ پیدا ہوگا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا جس نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے سامنے کون ہیں اس کی داڑی کے بال کتنے سفید ہیں اس کے سر کے بال کتنے سفید ہیں اور اس کو جو عزت اللہ رب العزت نے دے دی ہے اس سے قطع نظر صرف عمران خان کی پروپیگیشن نہ کرنے کی پاداش میں اس نے جو بدتمیزی کی اس کار جہل کو آگے بڑھانا اس وقت نصب الہین اپنا فریضہ سمجھے بیٹھیں یہ یوتی ہے اس وقت آپ کو یہ یوتی ہے یہ گینڈا یہ اللو کا پتھا جا کسی عدالت میں میرے خلاف کیس کر اکھاڑ لے جو میرا اکھاڑنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو کہاں تک جا سکتا ہے تیری کتنی پرواز ہے یہ ایم این اے فہیم خان یہ ایکس ایم این اے جس کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جو کل تک کھیت میں جا کر کے اور اپنے وہ ہونے کا ثبوت دیتا تھا جو اس وقت میں کہنا نہیں چاہ رہا اس کی واحد کالیفیکیشن کھیت میں جا کر کے اور بھرپور طور پر سہراب ہو کر کے اور اس کے بعد امرانڈو ہونے کا ثبوت دینا ہے اس کی وائد کولیفیکیشن یہی ہے اور میرے پروگرام سے باقاعدہ چپل چھوڑ کر کے بھاگنے والوں میں سر فہرس یہ ایک آدمی تھا یہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو امینے بطلاتا نہیں تھکتا آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ اس بیکری کا ڈونٹ لے کر کے اور سامنے اپنا جو ہے وہ ٹویٹر پہ جہاد انورڈڈ گوماز میں کرتا دکھائی دے رہا ہے یہ وہی حرام زیادہ ہے جس کو حالت احرام میں خان کعبہ میں کھڑے ہو کر کے عمران خان کی اب میں کوئی سقیل جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن دلالت کرتے ہوئے سعودی ایتھارٹیز نے گرفتار کر کے اور اس کو پھر وہاں سے دفع کیا یہ وہ بے غیرت ہے جس نے شاید اپنے باپ کی اتنی عزت نہیں کی ہوگی لیکن عمران خان کا نام لے کر کے جتنا اچل رہا ہے آپ دیکھئے اگلی تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ آدمی باقاعدہ لانت دیتا دکھائی دے رہا ہے یہ ہے عمران خان کی تربیت یہ ہے اس کے ماں باپ کی غلطی کی سزا کہ جو باقاعدہ ہم پر ایک اس طرح کے یوتیے بلکہ میں تو کہوں گا کہ چوتیے کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے یہ آدمی امینے ہوتا تھا یہ آدمی عمران خان کے جوتوں کو چوم کر کے اور عمران خان کا کتہ ہونے کا آج بھی ثبوت دیتے ہوئے نہیں تکرا اور چلو اس کو تو کتہ گیری کی تنخہ ملتی تھی ان کتوں کا کیا جو سوشل میڈیا پر یا سوشل میڈیا کے بغیر بھی اپنے فی سبیل اللہ تو نہیں تو بستقفار فی سبیل خان بھونکنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اگلی تصویر میں اپنے ماں باپ کے پیسوں پر پلنے والے کچھ آل فال لڑکے اور لڑکیوں کی کچھ گمراہ کن سوسائیٹی کی آوارہ اولادیں یہ دیکھئے کس طرح سے عمران خان کی پروپوگیشن کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ وہی کرسٹیز ڈونٹ کا ڈبا ہے جو اس وقت عمران ڈوز کے لیے ایک اللہ معاف کرے مازاللہ صحیفہ بن چکا ہے ایک عزت کی نشانی بن چکا ہے اللہ اکبر سفر سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے مشہور ہونے کی ایک ایسی نادر اور چھچونی کوشش ہے جس کو قابو پانا اس وقت خیر بہرحال ممکن نہیں اور ٹویٹ میں لکھا گیا ہے اس بہادر نے قاضی کو کہا ہوگا عیسیٰ فائز ڈیش 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 یہ بہادری ہے آپ دیکھئے یہ نسل پیدا کی ہے عمران خان نے یہ اس زانی خان نے جس کے زنا سے اللہ معاف کرے نہ وہ عورت بچ سکی جس کا نام تھا جس کے نام کی وہ حرام کی لڑکی وہ وہاں موجود ہے عمران خان کے بچوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے اور ایسی حرام کی پتنی کتنی اولادیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ہمارا سب راز ماری ہیں یہ آپ دیکھئے یہ ان کے نزدیک بڑی اچھی بات ہے یہ اس وقت آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ باقاعدہ سکرین شوٹ ہے اسے ایک تصویر کا جو مجھے یو اے ای میں نوکری کر کے باقاعدہ ایک زبردست قسم کا لائف سٹائل رکھنے والے ایک آئی ٹی انجینئر ایک باقاعدہ زبردست قسم کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کے حامل ایک پڑھے لکھے کراچی کے مطر میں نے بھیجی ہے جو اس وقت باقاعدہ عمران دوئے یہ دیکھئے آپ ان لوگوں کا طرز تخیل یہ دیکھئے آپ ان لوگوں کی گلوریفیکشن کس نہج پہ جا کے پہنچ چکی ہے بیکری والے لڑکی نے پچیس کروڑ عوام کا پیغام قاضی صاحب یعنی پچیس کروڑ لوگ قاضی کو برا کہہ رہے ہیں بھائی پچیس کروڑ لوگوں کے تو کوئی سروکار نہیں ہے نہ قاضی سے نہ سپریم گورٹ سے یہ تو تم لوگوں کی دیاری ماری گئی ہے چونکہ آج تم لوگوں کا حرام حلال نہیں ہو پا رہا اس لیے تم گالیاں مک رہے ہو اور اگر آج یہی قاضی فائز عیسیٰ وہی ساری حرام زدگیہ کرنی شروع کر دے جو اس سے پہلے ساقب نصار یہ آصف سعید خوصہ یہ کیا نام تھا اس کا گلداری لال چڈا اور اس سے پہلے والا عطا بندیال کرتا رہا اگر آج یہ قاضی صاحب کرنا شروع کر دیں تو تمہارے لیے اس سے اچھی گلداتی نہیں ہوگی تم جسٹس منصور شاہ کو اسی لیے اس کی خشامت کر رہے ہو کہ وہ آئے گا اور تمہارے اقتدار کی راہ ہمبار ہو جائے گی خدا واحد اللہ شریف کی قسم ایک نہیں ایک سو ایک جسٹس منصور پیدا ہو کر کہ مر جائیں گے اس ملک میں نہ تم آو گے نہ تمہارا نام لیوہ کوئی باقی رہے گا تمہیں اگر جڑوں سے اخواہ کر کے اس ملک سے نہ پھیک دیا تو میں بھی اپنا نام بدل دوں گا میں بھی اپنا نام بدل دوں گا تمہاری خواب تمہاری آنکھوں میں ان کی کرچیاں اگر نہ چوبیں تو میں بھی دیکھوں ہوں میرا نام بدلنا یہ دیکھئے یہ وہی سکرین شاٹ ہے جو میں نے اپنے ان موصوف کی جو ہے وہ غیر اجازت تو خیر نہیں اس سے لے کر کہ میں نے آپ کو فورڈ کیا ہے لکھا ہے جس بیکری کے سیلزمن نے قاضی فائزیزہ پر فلانا فلانا تبرہ کیا اس بیکری کے باہر رش لگا ہوا ہے لوگ جوگ در جوگ ڈونٹ کھانے آ رہے ہیں جو قاضی کو نصیب نہیں ہوئے اب آپ بتائیے یہ کوئی اتنا بڑا عزاز تھا جو بچارے قاضی صاحب کو نصیب نہیں ہوا یہ تو اس کی شرافت کہلو کہ اس نے باقاعدہ چیف جسٹس ہونے کے باوجود اس کے پاس پولیس اسکارڈ بھی تھی اس کے پاس گارڈ بھی تھی اس کے پاس سب کچھ تھا اس کی شرافت تھی کہ وہ چپ چاپ نہ صرف یہ کہ وہاں سے چلا گیا بلکہ اس نے جب اس لڑکے کو اٹھایا گیا جب اس دکان کو سیل کیا گیا تو اسی قاضی فائز حیثہ نے اپنی خاندانی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ایک لڑکے کو جو یتیم الخیال آدمی تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اس کی خاندانی مجبوریوں اور معاشی علتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ نہیں کیا غلط کیا اگر آپ مجھ جیسے کسی آدمی کے ساتھ بھی یہ حرکت کریں گے کسی پبلک پلیس پہ تو میں آپ کے ساتھ جو کچھ کروں ہوں وہ آپ کی سوچ ہے وہ تو قاضی فائز حیثہ تھا وہ تو ملک کا چیف جسٹس ہے اس ملک کے کتنے بڑے بڑے چیف جسٹس آ کر کے گئے ہیں فتخار چودری جیسا حرام زادہ جسٹس گلزاری لال چڈہ جیسا بدبخت عمرتہ بندیال جیسا حرام خور عاصف سعید خوصہ جیسا بے غیرت اس ملک کے چیف جسٹسز رہے ہیں جنہوں نے ایک فلیٹ رشوت نہ دینے پر یہاں کراچی کا نسلہ تاور گروا دیا جنہوں نے ساکب نصار جیسے بدبخت نے صرف میڈیا کوریج کی لالچ میں کبھی جمشید کوارٹر کبھی مارٹن کوارٹر کبھی جہانگیر روڈ پر جو ہے وہ بلڈوزر چلواتا تھا تاکہ تھوڑی سی میڈیا کوریج مل جائے یہ تو قاضی فائز حیثہ تھا جس نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا میں بتا نہیں سکتا میرے پاس کچھ ایسے میسیجز موجود ہیں لیکن دیدہ دانستہ میں نہیں چلا رہا ہوں معاشرے کے کچھ ایسے پڑے لکھے لوگوں کے جو باقاعدہ شاید نشان منزل ہو سکتے تھے لوگوں کے لئے لیکن ان کی سوچ کو جس طرح سے یعنی ہائیجیک کیا ہے اس ایک امرانڈو گیری نے اس نے اچھے اچھوں کو وہ بنا دیا ہے جو میں کہنا نہیں چاہ رہا اس میں سو فیصد سو فیصد اس ایک کریک ڈاؤن کے نہ ہونے کا قصور ہے کہ جو آج سے بہت پہلے ان یوتھیوں پر بلکہ ان چوتھیوں پر مسلط کر دینا چاہیے تھا ان کو گھروں سے اٹھا کر کے ان کو سڑکوں پہ چوک چراؤں پر اسی طرح سے ٹکٹی کی باندھ کر کے کوڑے مارنے چاہیے تھے جس طرح سے زیاؤلک نے مارے تھے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ وہ جو خود فوج کی نرسری میں پیدا ہوئے وہ جو باجوا اور فیض حمید کے تلوے چاٹ کر کے جو حرامزادے اقتدار میں آئے جن کو فوج کے اے پولٹیکل ہونے کا خیال اس وقت آیا کہ جب فوج نے ان کی دکان پہ لات مار کے بار کر دیا اور ان کی پیدا شدہ یہ ناجائز اولادیں جو ڈیجیٹل دہشتگردی اس ملک میں کر رہی ہیں ان پر جب تک بھرپور خوفناک کریک ڈاؤن مسلط نہیں کیا جاتا تب تک یہ حرامزدگی جاری رہے گی تب تک میں اور آپ اپنا بی پی اسی طرح بڑھاتے رہیں گے اللہ تعالی صاحبان اقتدار کو اور واقفان حال کو وہ سب کچھ کر گزر کے اس قوم یوت کو ان امرانڈوز کو ان پی ٹی آئی کے ٹائگرز کو روند ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ملک جیسا بھی ہے لولہ لنگڑا جیسا بھی تھوڑا بہت نظام بج گیا ہے اس کو اللہ تعالی کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کے شر سے بچائے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو غلط کو صحیح بتا کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں جو آدھا سج بول کر کے اپنے طور پر نیکی کر رہے ہیں سورہ صف کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور تم وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں یہ امران کی وہ ناجائز اولادیں ہیں کہ جو فوج کو اس وقت برا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت فوج نے ان کا اقتدار تیل کر دیا اگر فوج بری تھی تو فوج کے ہاتھ پاؤں چون کر کے ان کے ساتھ بستر میں لیٹ کر کے اور بدکاری کر کے پھر غسل فرما کر کے استعمائی پھر اقتدار میں جانے کی کیا ضرورت تھی بھائی ایک ڈائری اٹھایا اور چلا گیا ہے تیری ماں کا میں نیازی ماروں موسیقی 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 موسیقی